اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غزل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں برکھا ٹی وی ہم بات کریں گے چودہ اگست کے حوالے سے چودہ اگست جو ہے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ یہ دن ہماری ازادی کا ہے تو جہاں پر پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں وہاں پر سیکھ کمیونٹی بھی ہم سے دور نہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں تو میں بات کر رہی ہوں کینیڈا سے بابا گرچرن سنگھ بنویہ جی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال پہ مجود ہیں جو کینیڈا میں کیا پاکستان میں کیا انڈیا میں کیا کہیں بھی اپنے فلاہی کاموں سے بہت مشہور ہیں تو ان سے ہم کریں گے چند سوالات اور ان سے لیں گے ان کے جوابات جی سردار جی بادر تقسیم ہو گئے نے لیکن دل تقسیم نہیں ہوئے تو میں سکھ کمیونٹی دے حوالے نل تاڑے کو لے ایک چودہ آگست دے حوالے نل ایک بڑا خوبصورت پیار پرا میسیج لینا چاہتے ہیں ساڑے پاکستانیاں آستے لہوریاں آستے کی کہنا چاہو برکتی بھی دیکھنے والے سارے سروتیاں نو رب برگے سروتیاں نو آسلام علیکم ساسری کال میرا نام گرچان سنگھ بنویت کنیڈا بچ رین والا سو آج جب پگل کر دے آنکھے چودہ آگست آزادی دی آزادی جو پاکستانو میڑی اس دے ویچ سکھاندہ کافی رول ہے تے سنیاں جاندہ کے جدو باگا بارڈر دے ہوتے لکیرہ کھچیاں گئیاں تے چندہ جڑا بنایا سی پاکستان دا ایک سردار نے اپنی پاک پاڑ کے اس دا چندہ بنایا سی کپڑا نہیں سی جدو کے انونسمنٹ ہویا سو اس طرح نیاں کہانیاں بڑیاں چل رہی ہیں آنے پاکستان دے ویچ چرین والے سارے ویرانو میں موارک بیش کردہاں کے توانو آزادی ملی ہے تے اس آزادی دا نند مانو کیونکہ آزادی ایک آس آدمی تو پچھا جاوے جگہ گلام قوم ماں ہندی آنے جی میں سکھ ایک گلام قوم ہے ہندوستان دے ویچ اسی گلام گلامی دا احساس ہوتے سیس رہیاں سو توانو موارک باڑ ہووے توڑا ایک آزادی دا چودہ طریق تا اغسدہ دن آ رہا تو اس دن دے ہوتے اسی آپ جنو بہت بہت موارک پیش کر رہے ہیں اور بڑیاں گلانے کرنے والیاں تو اس ٹائم ٹو ٹائم پہ کے اسی ساریاں گلان کر دے رہا مانگے خوج کر کے توڑی نار مل برتن کرانگے لاہور والے ہو جیندے رہو لاہور جن دے کھانی ہو جمعانی کہندے کہ لاہور ایک شہر دوستان دا شہر جتھے کہ ہر ایک آدمی حس مو کھا چاہے کچھ بھی ہووے تو جتھے بھی جائی دا سردار اکھویری گل یند بیچ لی لانگ دا ہوئے سردار جی سردار جی ہندی ہے تو باگنو بڑیاں سلامہ ہونیاں لاہور دے ویچ لاہور شہر جڑا لاہور شہر دے پہر آہ بھی ہے تے جو کئی جی جا لاہور دے ویچ مشہور نے پراتن شہر لاہور دے ویچ آہ پرانے ٹائم دے ہو تے آہ بڑیاں کا ہافتہ چلتی ہیں سی ساڑے بھی جو سن دا سن دے سن سو لاہور شہر جڑایا آکھے میں میری سلاما لاہور شہر نوں تے میرے دوست آنوں میرے مترانوں جڑے کا لاہور شہر دے بچ باستے نے صدار جی میرا دوسرا سوال تھا ڈینل اے ویچ کہ تسی ہمیشہ فلاہی کمہ دے ویچے ود چڑھ کے حصہ لیتا ہے کینڈا دے ویچے ایک کچھ دن پہلے ایک حادثہ پیش آیا پاکستانی نزاد فیاملی دے نال تے تسی اونا دے نال اونا دے غام دے ویچے برابر دا شریک سو تے کیا آؤٹ آف کنٹری دے ویچے جڑے سیکھ کمیونٹی ہے یا پاکستانی لوگ اونا دیا خوشیاں دے ویچے بھی تسی برابر دا شریک ہوندے ہو یا صرف غام دے ویچے ہاں جی کنیڈا دے ویچے اسی کافی دیر تو رہ رہے ہیں کہ مسلمان پھائی پاکستانی جڑے کے پروار آپ سویچ رال ملکے تھے رہے رہے ہیں دکھ سکھ دے سانجی ہوندیاں عید دے ہوتے اسی رال ملکے عید پونے آن تاں کے پروار جڑے بڑے پیار دے نال ایک دوسری دن نال سانج راکھ دے نئے ساڑا آنا جانا بے ہاں شادیاں دے ہوتے خور پروگرام ماندے ہوتے بھی ساڑے یار دوست جڑے نیا امیر کھانا تے اپنے ٹرانٹو دے ویچے میں تو انوی اک دس دے ماں کے ٹرانٹو ایشین کمیونٹی دے ویچوں پہلا پھلیس مین محمد نجیر صاحب سے گے جو کے ستر دے ویچے کا ستر دے ویچے آکے تھے پھلیس دے ویچے پڑتی ہوئے اس دوں بعد آئے آہ کافی اتداد دے ویچے شپیشلی انڈین پاکستانی جڑے اوپلیس دے ویچ پڑتی ہوئے ہرک آہ پیلڈ دے ویچے نے آپ سویچے ساڑیاں سانجا نے پرواران دے نال جی میں دکھ سو کھوندہ تے اپنے دو مینے ہوئے نے کہتے کہ حادثہ ہویا سگا پاکستان فیملی دے ہوتے کسے گورے نے دسکرمنیشن کر کے پیک اپ چڑھا دیتا تھے پورا پروار جڑا سکا پوری فیملی سین اور پھود ہو گئے سن تو اتھے وی اسی انہا دے نال سانج پایا پروار دے نال انہا بچہ ایک بچہ آتے اسی پیم ٹو ٹائم انہا دے نال سانج پونے ہاں تے جتھے وی کوئی بھی کلوات ہوئے اسی رال ملکے بیہاں شادیاں دے ہوتے سارے کٹھے انہیں یہ کیونکہ آج جی ایسی امیر خان انہا نے ایک فارم لے آئے تھے تو اتھے وڑیاں پھکھنے کانچہ لیاں آپ سویچ بڑا پیار محبت رہندہ لاہور آکے ایسی کافی بڑا کام کر دیاں لاہور کافی دیر تو ننکانہ صاحب کرتار پر صاحب ایمن آباد ایسو پانچک بنگے جو کہ فیسر آباد دے بے جسر دار پاکسنگھو نانا دا آہا کا رہا اتھے اسی آئی کیمپ فری آئی کیمپ لاؤنیاں کے ہزاران دی تدا دے نال داس میں نو انتیس سال ہو گا پاکستان دے بے چاندیاں نو اسی جڑے میڈیکل دے کم کر دیاں ہزاران لوگ کاندے لکھاں تا کھون تا کھلیں سی جڑے فری پا چکے ہیں تے بچان دی ایجوکیشن دے اتھے کم کر دیاں پندانیاں لڑکے ہیں اسی سلائس سینٹر کھولے ہونے پیڑے والی نان کھانا صاحب تو شے کلومیٹر بار پیڑے والی کپندہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا اور نانک بابا فرسٹ ہسپیٹل دے ویچ تو ہسپیٹل تے نہیں چلے اسی کا ٹائم ٹو ٹائم اسی جاں جا دو جائی دا ہوتھے کیمپ لائی دے یا تے اپنے اتھے اسی سلائس سینٹر کھولے ہونے اور اسی سوچ دے ہیں کہ پندہ دے بچیاں لئی اسی کمپیوٹر ٹریننگ بھی کھولی ہے تاں کے جڑے بچے یا پھر وہ اپنی ایجوکیشن تو بعد ایک ٹریڈ لے سکنا ہے ٹریڈ لے کے وہ اپنا کم کر سکن گزارہ کر سکن سو اس طرح دے کم جڑے ہو کردے رہی دا ٹائم ٹو ٹائم آ کے پاکستان دے ویچ بڑا پیار محبت ملدہ دے ہر ایک بڑے دوست نے پروارک طور تے فیملیاں دے دوست نے ساڈے دے جنہ دے نار بیٹھ کے بڑا ایک سکون ملدہ ایسا نو سو میں آس کردہاں کے اسی آن بالے ٹائم دے ویچ ہوور بھی جادہ اسی آتوانو پروائیڈ کرانگے جس طرح کے ایک کیمپ چل دے نے تے فوڈ سپلائی کردے ہیں اسی سال دے بیچ دو بیری جڑا کے فوڈ دیتا جاندہ ایک ایک منہ دا راشن چار چار پانچ پانچ سو فیملی نو دیتا جاندہ او اسی کٹا بنا کے تے او سپلائی کردے ہیں تے کچھ روڑی نہیں ہندہ کے تسی مارکٹ دے بیچ چاو جڑا کم کرنا او اللہ دا نام لے کے وائی گرو دا نام لے کے او تسی کردے ہو گریبا جڑے لوگ کو اپنا پیٹتے پرنگے ایک ایک منہ نواز دے سو اس طرح دے کام جڑے سا ڈیو چل دے نے پاکستان دے بیچ گورنمنٹ ہم دے نار بھی ٹھیک ہے یا کوئی ایڈی وڈی پرابلم نہیں ہے پر جڑے بورڈر نے دوے پاسے میں ہی ایک روکویسٹ کرانگا پاکستان گورنمنٹ نو کے باہر دے سکھ جڑے نے اونا باستے تسی بیجے ایشو کرو اوپن بیجے ہونے چاہیے دے نے کیونکہ اسی انڈین رہے انڈین نہیں ہیں اسی سیٹیجنشپ دے چکے ہیں کنیڈین ساڑھے پاس سیٹیجنشپ ہے تو سانو بھی انڈیا دے جڑے جتھے ہوں دے نے پندرہ پندرہ دے ندا ہے بیجا انہوں مل دا تے انہوں دے بچے سانو تسی گرن دے ہوں سو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے سو اے ٹائم جادہ نہیں میں لڑنے چوندہ جو کسڑیاں سروس نے او توانو اے بھیڈیو راہیں دکھائیاں جان گیا سو ورکر ٹی وی دا میں بہت بہت شکر گزار آنکھ جینا نکہ میں نو کانٹیکٹ کیتا جین دے رہو بستے رہو لاہوریو دل خوش ہوں تسی دل کھول کے کم کر دے ہوں بڑیاں دابتہ دنے ہوں تینکیو ویری مارچ سی جو آداب جی ویور آپ نے باتیں سنی بابا گرچرن سنگ بنویر جی کی لائف کال پہ کہ وہ پاکستانیوں سے اور لاہوریوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں انہوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا اور اپنے فلاحی کاموں کے بارے میں بھی بتایا اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ